موسیقی اسلام علیکم نمسکار سسریعہ کال جیہاں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے انٹرنیشنل فلیٹوں کو لے کر بہت بڑی اپ ڈیٹ سامنے نکل کر آ رہی ہے یو اے ای سے جیہاں دوستو اگر آپ یو اے ای میں فسے ہوئے تو اس ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی مس نہیں کرنا کیونکہ یہ آج کی ویڈیو جو آپ دوستوں کے لیے بہت ہی فیدہ ماند ہونے والی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کے اور بھی دوستوں کو پتہ چل سکے متحدہ عرب امارات بیرون ملک فسے ہوئے ہندوستانیوں کو نکالنے کے لیے حکومت کے زیر انتظام مشن وندہ بھارت مشن کا چوتھا مرلہ اتوار کی رات ایر انڈیا کی پروازوں کے ذریعے وندہ بھارت مشن کے تین تقریباً پندرہ ہزار دوستو پندرہ ہندوستانی شہریوں کو متحدہ عرب امارات سے ہندوستان میں لائے گیا ہے جس میں بچے بھی شامل تھے اور خواتین بھی شامل تھی ایر انڈیا کا تیارہ شارجہ سے شام آٹھ بج کا چالیس منٹ پر اندر کے بین الاقوامی ہوای اڈے پر اترا ہوای اڈے پر سکریننگ کے دوران ان میں سے کسی بھی مسافر میں کوئی کرونا ویرس کی علامت نہیں مل سکیتا ہے مرکزی حکومت کی دائر نامہ کے مطابق تمام 152 مسافروں کو سات دن کے لیے سنگرڈ سنٹرز میں رکھا جائے گا اس کے بعد انہیں سات دن اپنے گھروں میں رہنا پڑے گا یہ معلومات کرونا کے اندرون افیصر امید کو مل کر دی گئی ہے جیہاں دوستو اگر آپ بھی اپنے دیش واپس جانا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کے پاس یہی ایک ہی آپشن ہے ائر انڈیا یا ائر انڈیا ایکسپریس کی ویب سائٹ پر جائیں وہاں سے آپ بندے بھارت مشن کی ٹکٹس بک کریں بلکل ایزی لی جو دوستو آپ اپنے دیش واپس آ سکتے ہیں دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں ریگولر فلیٹوں کی کوئی بھی اپ ڈیٹ سامنے نکل کر نہیں آ رہی شارجہ سے اندر جانے والی اس خصوصی پرواز میں تقریباً ایٹی فیصد مسافروں نے جو کرونا کی وجہ سے متاہدہ اور ابھی مرات میں ملازمت سے ہاتھ دو بیٹھے تھے آٹھ جولائی تک وندے بھارت مشن کے تدکل فائیف لاکھ ایٹی تھاؤزن ہندوستانی مختلف ممالک سے واپس لائے گئے ہیں حکومت نے یہ مشن چھ مائی سے شروع کیا تھا تاکہ برون ملک فسے ہوئے افراد کو وطن واپس کی خصوصی پروازوں کے ذریعے واپس لائے جا سکے کرونا ویرس کی وبا کی وجہ سے 23 مارچ سے بھارت جانے والی بین الاقوام مسافرے اڑان موت تلکار دی گئی تھی تو آپ جو بھی اپنے دیش واپس جانا چاہتے ہیں اس نے کیا کرنا ہے ائر انڈیا ایکسپریس کی ویب سائٹ پر جائیں وہاں سے اپنی ٹکٹس بک کریں اور وندے بھارت مشن کے ذریعے ان کو جو ائر انڈیا کی فلائٹ سے ان کو بھارت میں لائے جائے گا تو دوستو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں